آئرلینڈ جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے لیکن یہ شینگن کنٹریز میں شامل نہیں ہے اس کا ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور کیا پروسیسنگ ٹائم ہے کہاں پر کیس سممیٹ کرنا ہوگا اور اس کا ڈاکومنٹیشن آپ کو کون کون سے ریکوائیڈ ہے اور کون کون سے لوگ الیجیبل ہیں اس کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے اور ویزا ریشو کیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم تمام تر پوائنٹس کلیر کرنے والے ہیں بڑی گزارش ہے آپ سے کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹارٹنگ میں نمبر لے کے فوراں سے کال مت کریں تاکہ آپ ویڈیو جب دیکھ لیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو ویڈیو میں ہی کلیر ہو جائیں گی اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں فیصل صدیق ٹریول سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا آئرلینڈ ایک یورپین کنٹری ہے یہ شینگن کنٹریز کا حصہ نہیں ہے کسی کا ویڈا ہو تو آپ تمام تر شینگن کنٹریز میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس البانیا کا ویڈا ہے یا آپ کے پاس آئرلینڈ کا ویڈا ہے تو آپ شینگن کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتے اٹلی فرانس جامنی نارویڈین مارک آسٹریہ ان میں ٹریول نہیں کر سکتے اچھا جی کیونکہ یہ شینگن کنٹری کا حصہ نہیں ہے کن لوگوں کا اپلائے کرنا چاہیے کیا یہ ویڈا فریش پاسپورٹ پر بھی مل سکتا ہے جی بلکل یہ فریش پاسپورٹ پر ویڈا مل جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کی پروفائل میں جان ہونی چاہیے فار ایکزمپل آپ کی بینک سٹیرمنٹ سرونگ ہونی چاہیے آپ کا بزنس پرانا ہونا چاہیے آپ کی فیملی ٹائز سرونگ ہونے چاہیے یا اگر آپ کے پاس بلکل فریش پاسپورٹ ہے اور آپ کسی کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں چاہے وہ مذہبی کانفرنس ہیں یا بزنس سے ریلیونٹ کانفرنس ہیں یا بزنس پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ فریش پاسپورٹ پر اس کا ویزا اپلائی کریں گے تو بہت آسانی لگ جائے گا اور اس کا سٹیکر ویزا جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو گرانڈ کیا جاتا ہے سیکنڈلی اگر آپ کے پاس ایک یا دو کنٹری کی ٹریول ہسٹری ہے جی ہاں میں نے ایک یا دو کنٹری ہی بولا ہے کیونکہ اس کا ویزا لینا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کا ویزا کمپیریٹیبلی آسان ہوتا ہے البانیا کا تو ای ویزا ہوتا ہے سربیا کا بھی ای ویزا پاکستانیوں کو گرانڈ کیا جاتا ہے لیکن اس کا سٹیکر ویزا گرانڈ ہوتا ہے اور آسانی مل جاتا ہے تیسری بات بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں البانیا سربیا یا آئرلینڈ ان کے لیے انویٹیشن لازمی ہوتا ہے سو یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ ہوتل بکنگ پہ بھی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انویٹیشن ہے تو آپ اس پہ بھی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اگر دو یا تین کنٹریز کی ٹرائول ہسٹری ہے بینک بیلنس اچھا ہے تو آپ اس کا جب ویزا اپلائے کریں گے تو آسانی آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس کا کیس جو ہے وہ جیریز ویزا ڈرو باکس میں سبمیٹ ہوتا ہے امبیسٹی کی فیز جو ہے وہ ساٹھ ہی ہو رہا ہے اور اس کے لیے اپائنمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے اب اگر ڈاکومنٹیشن کی بات کی جائے تو ڈاکومنٹیشن کے لیے اگر آپ بزنس مین ہے تو چھے مہینے پرانی آپ کی پراپر بینک سٹیرمنٹ بننی چاہیے اور آپ کے اکاؤنڈ میں بیلنس جو ہے یہ من ملین کے یعنی دس لاکھ سے راؤنڈ باوٹ اوپر یا نیچے ہو لیکن دس ملین کے راؤنڈ باوٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ فانینشلی طور پر اپنے آپ کو سٹرانگ شو کروا سکیں پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا چھے سے آٹھ مہینے تک کم از کم اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ کی کوپی تصاویر ایفر سی بزنس سے ریلیمنٹ ڈاکومنٹ جن میں انٹین ٹیکس اٹرن چیمبر کا سیڈیفکیٹ بھی شامل ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں انٹین اور ٹیکس اٹرن تو کمپلسری ہوتے ہیں لیکن چیمبر کا سیڈیفکیٹ کمپلسری نہیں ہوتا آپشنل ہوتا ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ جاب ہولڈ ہیں تو آپ تین ماہ کی سیلیری سلیپ چھ ماہ کی بینک سٹیئرمنٹ اور ادارے کی طرف سے این او سی لیٹر لگائیں گے جب آپ اس کا کیس جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ ہولڈ کر لیا جاتا ہے اور تقریباً ان سے چار ہفتے کے پروسیسنگ ٹائم کے بعد آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ریٹرن کر دیا جاتا ہے ٹریول ہسٹری کے تبار سے دیکھا جائے تو دیفینیٹلی اس کی ٹریول ہسٹری اگر آپ کر لیتے ہیں اس کو پاسپورٹ پر سٹیکر ویزا لگ جاتا ہے ٹریول کر لیتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کی پاسپورٹ کی ورث بڑے گی اور اس کے بعد اگر اسی شینگن کنٹری کا اپلائے کرتے ہیں اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو بہت آسانی لگ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ اچھی کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں آتا ہے اگر آپ کی ملیشیا یا تھائی لینڈ یا کسی بھی چھوٹے کنٹری کی ٹریول ہسٹری ہے تو آپ دیفینیٹلی آئرلینڈ کا ویزا لازمی ٹرائے کریں اس کی ویزا پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اپلائے نہیں کرتے اس کا کم ویزا اپلائے کیا جاتا ہے اور جہاں پر کمپیٹیشن کام ہوتا ہے وہاں پر ویزا لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو اگر آپ آئرلینڈ کا ویزا ہم سے پروسیڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے کے نمبر پر ہمیں صبح نو سے لے کے شام پانچ پجے تک آفیس ٹائم پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو پلائے والیڈ اور پروپر انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے حدا حافظ